نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں گورف ساوند افغانستان کے ذرے ذرے پر اب طالبان کا ڈر پھیلتا جا رہا ہے ملک سے کسی طرح نکلنے کے لیے جو افراد تفری مچی ہے اس کی تصویریں اس کی خوفناک تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی سرزمی سے سیکڑوں کلومیٹر دور بھارت میں بیٹھے افغانیوں کے چہرے پر بھی درد اور دہشت صاف نظر آ رہا ہے سینکروں لوگ چاہے آسٹریلیا ہو یا کیانیڈا ان دیشوں کی شرن کی امید میں وہاں کے دوتاواز کے سامنے گھنٹوں سے اس سمیں کھڑے ہیں یہ درد ہے افغانستان کے ان لوگوں کا جو طالبان کے آنے سے پہلے ہی کامکاج کی تلاش میں علاج کرانے یا پھر پڑھائی کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلے تھے ہر چہرے پر دہشت اور خوف ہے اپنے ملک کے اس قدر برے حالات میں گھر جانے کا ڈر اس طالبان کے قدم ان کی دھرتی پر پڑھنے کا درد جس کی سوچ مدھیگین ہے دلی میں آسٹریلیا ہائی کمیشن کے باہر لمبی قطاریں لگی ہیں یہ سارے افغانی ہیں اور اس امید میں آئے ہیں کہ ان کو آسٹریلیا کا ویزا مل جائے گا معصوم بچوں کو ساتھ لے کر یہ لوگ آسٹریلیای ویزا کے لیے قطار میں لگے ہیں سنیے ان کا درد اپنے وطن سے بچھر جانے کا دکتیں ہیں اور کس طریقے کی مانگ کو لے کر کے آئیں سر ہم اس لیے یہاں پہ آئی آج کیونکہ افغانستان کی سیچویشن ساتھ دنیا کا پتا ہے ابھی اور خاصتہ امریکہ کو بہت زیادہ پتا ہے کیونکہ امریکہ نے بیس سال افغانستان پہ تو مطلب مدد کیا ان لوگوں کو سب کچھ وہاں کی رول پتا ہے اور طالبان کی رول ہر چیز ان لوگوں کو پتا ہے پاکستان بیشتی ہے اس ظلم نے کھایا بتا دیجے ہم کو جیسا کہ ایک ماں کو دود نہیں ان کو بچے کو دیرے کے لیچا بی بار گئے اس ظلم نہیں کیا ہے پھر جو کہنے گا ہم ظلم نہیں کریں گا اس ظلم نہیں پھر کیا ہے جو ایک آدمی کو حلال کیا قندار میں ایک آدمی کو ایک آسکار کو جو آرمی کبرہ اس کے پاس بیتا آلون اپنی کبرہ کو چین کیا وہ چین نہیں کیا تا پھر ان کو حلال کیا اس کا آسلیا لے لیت بندوق لے لیا اس کا حلال ہوا یہ ظلم نہیں کیا ہے پھر ہر افغانی کے چہرے پر درد ہے ڈر اور آتنک ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے لیکن تالیبان راج والے افغانستان میں نہیں ڈلی ہی نہیں دیش بھر کے تمام حصوں میں افغانی پھنس گئے ہیں آج تک پہنچا ڈلی میں ایک انجیو کے پاس سلائی والی نام کے اس انجیو کے پاس کام کر رہی افغانی مہیلائیں بری طرح ڈری ہوئی ہیں ہم کو تو مطلب بہت برا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اور وہ لوگ وہاں پہ پتہ نہیں کیسے حالات پہ ہیں جو مطلب گھر سے بھی نہیں نکل سکتے جوپ میں بھی مطلب جوپ کرنے بھی نہیں جا سکتے کسی بھی مطلب مشکل میں باہر نہیں جا سکتے مطلب ان کو اجازت بھی نہیں گھر سے باہر نکلنے کے جب ہم ان سے بات کرتے تو وہ لوگ بھی بہت مطلب ایسے اس کا امید بھی سارا ختم ہو چکا ہے کہ ہم زندہ رہے یا نہ رہے تکریتی کچھ بھی نہیں تھا اور گلز کے لیے اسکول جانا بہت مشکل وہاں پہ اور بکرا پینا ہے یہ سب ہجاب کرنا ہے وہ تو بہت پرابلم ہے وہاں ڈلی کے ہی جوہرلال نہرو یونیورسٹی میں رہ رہے افغانی چھاتروں کے چہروں پر بھی چنتا کی لکیریں صاف دیکھتی ہیں ان کا ویزا بھی ختم ہونے والا ہے اور اب فکر اس بات کی ہے کہ کیسے یہاں سے نکلیں گے آسام کے دھوبری میں دو بھائیوں نے آ کر کاروبار شروع کیا آٹھ سال کب بیٹھ گئے پتہ ہی نہیں چلا لیکن اب ایک ایک پل بھاری پڑ رہا ہے مطلب وہاں ہم لوگ کا جو پیوار کا آدمی ہے وہ تھوڑا چنتے میں ہے یہ کوئی آج کل تو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یقین ہم کوئی ایسا لگ رہا ہے جو وہاں پر پبلک کے لیے ایک خطرہ مطلب آنے والا ہے گجرات کے صورت میں بھی افغانی چھاتروں کا یہی حال ہے وہی درد اور اپنوں کو لے کر در صورت میں پڑھائی کر رہے افغانی چھاتر اپنے پریوار کی سرکشہ کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں اپنی جڑوں سے کٹ جانے کا در اور اپنی مٹی کو کھو دینے کی ٹیس کیا ہوتی ہے وہ ان افغانیوں سے بات کر کے محسوس کی جا سکتی ہے بیورو ریپورٹ آج تک حالانکہ دو وشش ویمانوں سے کئی بھارتیوں کو نکال لیا گیا ہے افغانستان سے لیکن کئی بھارتیوں ابھی بھی افغانستان میں ہی ہیں اور ان میں سے کچھ کے پریجن آج تک پر اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں